چینل کے ساتھ ایک شامنے کیمرے کے چینل کے مادہم سے ہمارے تصویر دیکھ رہی ہے ایک بجرگ کی پیسکار ہیں گولو کونر کے ماملہ آ رہا ہے گھت دنوں ان کے پتر کا کھونے کا کیسے کیا ہوا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ کھیت دیکھنے گیا ہوا تھا اور اس کے بعد ندی کے پاس میں چپلیں اور ڈنڈے کچھ پائے گئے ہیں تو لوگ شنکہ جاہر کر رہے ہیں ڈوبنے کی لیکن ہم پوری بات کرتے ہیں کہ کب کی گھٹنا ہے کب گیا تھا کہاں گیا تھا کیا نام تھا اور پوری گھٹنا سے بات کرتے ہیں لیکن وہی پر کچھ لوگ پنڈت اور آنی لوگ بیچار میں کہتے ہیں کہ یہ بھی جندہ ہے تو اس کے بابت میں ایک کچھ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں ہماری چینل کے مادہم سے پوری بات سنے کیا نام ہے آپ کا پیسکار یادو گھر کہاں ہے گھر ہے چوکی پروہ چوکی پروہ اچھا گولو کولر کیا ماملہ ہے آپ کا ماملہ ہے کہ بودھ کے اردن وہنہ اس تارک رہا ہے جولائی جولائی تین بجے سے لڑکا گایا ہوا تو وہاں گیا تو لاتھے سبھی کے ٹیمی ہیں گیاں گیاں گھر سے کہاں گیا تھا گھر سے گوا آپ دیتی کے ہاں دیتی کے ہاں پچیسا پچیسا ندی کے اس پار کی اس پار اس پار نہیں گوا تھا تو بیچ میں ندی اُترنا پڑتا تھا ندی اُترنا پڑتا تھا سبھے کئے بجے گیا تھا سبھے گیا وہ آج جاندو دس بجے ٹیمی دس بجے پھر ڈیلی جاتا تھا ڈیلی کا دس بجے سے گھوم گیا اپنی بہین خواہ رکھا کار نام رہا ہے نام پپپو رہا ہے پپپو یا تو کئے سال کا تھا لونٹا سولہ سال کا سولہ سال کا پھر کیا ہوا ہوا کھانا نہ کھائی سے اوڑا را سواوا کے ہی سے دو بجے کے ٹیمی ہاں نکسا وہ راہ جاکھت رہے کہ یہاں بھئی آبائر ہیں آبائر آئے ہیں چین بجے سے پتہ نہیں لگا تو گاؤں میں ایک اور آنے لوگ ہیں تو وہاں روک جات رہا ہے وہ تو سارے میں پڑ گئے کہ وہاں ہوگا تو سبھیری آئی میرے بنگلا کے پاس تھو رہی ہیں سبھے سبھے بجے سات بجے جائے گئے جب سبھے بلے سبھے چار جٹے میں ہیں لیکن جب نایا تو ہمارے دماغ گاؤں میں ڈھوڑنے رہے وہاں گئے تو کہا ہی لاک تو یہاں لڑکا آیا تھا تو کہن یہاں نہیں آیا ہے تو سب گاؤں میں دھوڑی نڑی گاؤں نائی جب پہن تو کہیں دیکھے ٹٹی کا ہوئی تو ندی کنارے گئے تھے تبلاتھی ذریخی چپر رکھے تھے تو وہاں ہم سے پھون کی کہ یہاں لڑکا رہا ہے وہ گائے ہو چکا پتہ نہیں بھوڑی گوا کس نے کہا ہے بات یہاں دماغ کہیں کہ بھوڑی گوا جو کوئی لے چلا گوا ہے تو ہم یہاں سے ہم گہن تو ہم چپا لاتھے مہو پائیں پھر ڈھوڑنے لگیں تو ندی میں یہاں ڈھوڑنے خوب کہیں پتہ نہیں چلا کہیں پتہ نہیں چلا تو اب ہمارے چینل کے مادھم سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر بھوڑی دے جائے اگر کہیں مہاجود ہوئے جو تو اوپر 20,000 روپہ انعام ہے اس جگہ لڑکا پھوٹو سے رہو کے لئے جائے ہم کا لڑکا جب جہ جب سے 20,000 روپہ لے لیتا ہے ملاب پھر آپ کو کیسے سنکہ ہے کہ وہ جندہ ہے ہم کا سنکہ ہر پندس سے ہر مولانا سے پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مہاجود ہے مرہ بھی نہیں ہے یہ سنکہ سے ہم آپ کہہ رہے ہیں اچھا تو دوبنے کی سنکہ لوگ بتاتے ہیں جاہر کر رہے ہیں لوگ بتا رہے ہیں کہ دوبنے کا سنکہ یوں نہیں ہے کہ جو جو سائد مہا بچار رہی ہے وہ سائد سے کہتے ہیں نہیں دوبرا تو موبائل نمبر آپ نہ بتائیے جس پہ کوئی پتا دے اگر کہیں ملے تو پنچانیبے انہیس اکھاسی ستر چوبیس چوبیس جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا یہ پیسکار ہیں کولو کولر کے مدرہ چوب کی پروہ کے رہنے والے ہیں اور ان کا لڑکا کھت بتانے گیا تھا جہاں سے واپس نہیں لے لگا لٹا اور کافی کھوز بین کی لیکن کہیں آتا پتا نہیں چل سکا ندی کی کناریز چپلیں لٹھی پر دندے پائے گئے لیکن لوگ سنکہ جاہر کی ڈوبنے کی کافی تراز کی ندی میں لیکن کہیں نہیں پتا چلا لیکن وہی پر آج کے یوگ میں جو بیچار دھارہ ہیں لوگوں کی ہیں ان کے مطابق پندیتوں کے اور مولانوں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ جندہ ہے تو اس مطابق آپ بتا رہے ہیں کہ اس نمبر پر پتا ہے جو کہیں مل جائے تو آپ دیجئے ہماری چینل کے مطابق اس کے فوٹو ویڈیو آپ کو اپلوڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس مخاط سے آپ کو کر سکتے ہیں